موسیقی 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 ہماری دگاہ نے ایک ٹائم پر بھری ہوتی تھی اس الیکٹرسٹی کی وجہ سے آج ہم روڈ پر آگئے ہیں ووٹ لینے کی نہیں سا باتیں اگر ہماری ضرورت کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے موسیقی سورج اور بابڈہ نے ایکہ کر لیا شدید گرمی کے دوران بشلی کی لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے عذاب بن گئی نہ دن کو سکون نہ رات کو چین مختلف شہروں میں بشلی کی طویل اور غیر اعلانی بندش نے زندگیت جیرن کر دی ساڑھے چھہ ہزار میگا وارٹ سے زائر شارٹ فال کے باعث ملک میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شہری بلبلہ اٹھے دوسری جانب لاہور میں لیسکو کی بوسیدہ تنصیبات جواب دے گئی لوڈ شیڈنگ کے دوران خراب ٹرانسفارمرز کا وبال شدید گرمی میں اوورلوڈ ہونے کے باعث روزانہ دو سو سے زائر ٹرانسفارمرز خراب رہنے لگے گھنٹوں وشلی بند رہنے سے شہری گرمی میں بے حال افسران کی اتم دلچسپی اور بوڈ کی مداخلت کے باعث لیسکو میں ایک سال سے نئے ٹرانسفارمرز نہیں خریدے چاہ سکے لیسکو کے تین عالی افسر سیر سپاٹو کے لیے بہرون ملک چلے گئے عید قربان سر پر آگئی قربانی کا فریضہ ادا کرنے سے پہلے آخری اتوار خریداروں نے من پسند اور خوبصورت جانور کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا گرمی کے باوجود کراچی تا خیبر کوئٹا تا گلگت ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی اونٹ بکرے گائے بیل دمبے خریدنے والوں کا رش بیوپاریوں کے نخرے بھی آسمان پر گہکوں سے زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کے لیے بھاوتاو میں مصروف دوسرے جانب جنہوں نے جانور خرید لیے وہ ان کی آؤ بھگت میں لگ گئے ہر گلی بحلے سے قربانی کے جانوروں کی آوازیں آنے لگیں بچے بھی مہمان جانوروں کو سجانے سوار میں اور گھمانے میں مصروف ہو گئے پاکستان نے آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے پانچ بڑے مطالبات تسلیم کر لیے فائنانس ترمیمی بل میں نئے ٹیکسز کی بھرمار پیٹرولیم لیوی پچاس سے بڑھا کر ساٹھ روپے کرنے کی تجویز جوسز پر فیڈل ایکسائز ڈیوٹی دس سے بڑھا کر بیس فیصد کرنے کا فیصلہ مہانہ دو لاکھ روپے کی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرامی دھائی فیصد اضافے کی تجویز خاد پر پانچ فیصد فیڈل ایکسائز ڈیوٹی آئیت کرنے کی تجویز پروپرٹی کی خرید و فروغ پر ٹیکس ایک سے بڑھا کر دو فیصد کرنے کی تجویز مجموعی طور پر نو سو پچیس ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گی ملین ٹیکس دہندگان برداشت کرتے ہیں اس ملک کے تمام شہری جو ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں وہ اپنا واجبال ادا ٹیکس ادا کرے نہ تو ترقیاتی بجٹ پر کوئی کٹ آئے گا نہ ہی سرکاری ملازمین کی سیلیز میں کوئی اڈجسمنٹ ہوگی جو ان کو آناؤنس ہوئے وہی ملے گا اور نہ ہی پینشن میں کوئی کٹ ہوتی ہو آئی ایم ہو جائے بسم اللہ خدالہ خاص ہے نہ ہو تو پھر بھی خدالہ ہوتا ہے آگے بھی کی ہے آئی ایم ایف کی تمام چرائط پوری مسیح دو سو پندرہ عرب روپے کے ٹیکسوں کے شرط مان لی گئی وزیر خزانہ اسحاقڈان نے قومی اس عملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آئی ایم ایف کا خراجات میں پچاسی عرب روپے کمی کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا سوپر ٹیکس کی کم سے کم حد تیس کروڑ سے بڑھا کر پچاس کروڑ کی جا رہی ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو گئے تو ٹھیک ورنہ گزارہ تو ہو ہی رہا ہے پاکستان بیرونی ادائیاں بروقت کرے گا پاکستان کو جلد جی ٹونٹی ممالک میں شامل کریں گے تین تین پینشن لینے والوں کی موجے ختم وزیر خزانہ اسحاقڈار کہتے ہیں گریڈ سترہ سے اوپر ریٹائر افسروں کو اب صرف ایک پینشن ملے گی کوئی ریٹائر افسر صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کرے گا دو دو جگوں سے پینشن لینے نائن صافی ہے پینشنر اور ان کی اہلیہ کی وفات کے بعد صرف دس سال تک پینشن لی جا سکے گی ادھر حکومت نے پارلیمنٹیرینز کے لیے آج خصوصی حج پرواز کا انتظام کر دیا ساکڈار صاحب کو مصطفی ہونا چاہیے کیونکہ آئی ایم ایف کا ان پر اعتماد نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے وزیراعظم بھی کہے فرانس بھی ملاقات کی ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ تو انہوں نے بالکل تذکرہ کیا اور جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ڈار صاحب نے جو ریونیو میجرز بجٹ میں اناؤنس کیے تھے وہ ناکافی تھے اور جو ریونیو ٹارگٹ انہوں نے دیا تھا وہ اچیوبل نہیں ہیں چنانچہ آپ کو ایڈیشنل میجرز لینے ہوں گے اور انہوں نے ایڈیشنل میجرز لیے ہیں اور دو سو پندرہ عرب کا بوجھ مزید پاکستانیوں پر ڈالا کریں قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے معاشی ناکامیوں پر وزیر خزانہ اسحاق دار مصطافی ہو شاہ محمود قریشی کا مطالبہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا آئی ایم ایف نے بجٹ مسترد کر دیا ہے آئی ایم ایف کو اسحاق دار پر اعتماد نہیں ان سے گزارش ہے وزارت خزانہ کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیں فائنانس بل کو ریوائز کیا جا رہا ہے دو سو پندرہ عرب کے مزید ٹیکسس لگا دیے گئے جبکہ قوم پہلے ہی مہنگائی سے تنگ آ چکی ہے حکومت نے اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا بلوچستان کابینہ کا بڑا حکم تمام سیکیورٹی ادارہ کو شہراؤں پر قائم چیک پوسٹیں فوری ختم کرنے کی ہدایت وزیراعلا بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی سیرسدارت خصوصی اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ فیصلہ کیا گیا آئندہ کوئی ادارہ سبائی حکومت کی اجازت کے بغیر شہراؤں پر چیک پوسٹ قائم نہیں کرے گا چیک پوسٹ کے قیام کی اجازت محکمہ داخلہ دے گا یوتھ باکسنگ ورلڈ چیمپئن اسمان وزیر نے اپنے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کر لیا اسمان وزیر کے تنزانیہ کے باکسر کو شکست دیتے ہی لالک جان شہید سٹیڈیم پاکستان زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھا اسمان وزیر نے اپنی جیت پاک فوج کے شہدہ کے نام کر دی آج راؤنڈ پر مجتمل ورلڈ ٹائٹل فائٹ کے آخری دو راؤنڈ میں اسمان وزیر کے تابر توڑ حملوں نے حریف باکسر کو بے بس کر دیا اسمان وزیر گیارہ انٹرنیشنل فائٹ جیت کر اب تک ناقابل شکست ہیں سپیشل اولمپکس گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس کی شاندار پرفارمسز پاکستان نے مزید دو گولڈ میڈل اپنے نام کر لیے مجموعی گولڈ میڈلز کی تعداد نو ہو گئی محمد لکمان نے سو میٹر ریس اور حبیب اللہ نے پاور لیفٹنگ میں سونے کا تمغہ جیتا محمد لکمان نے لانگ جمپ میں سلور میڈل بھی اپنے نام کیا حبیب اللہ نے سکارٹ بینچ پریس اور کمباؤنڈ ویٹ میں بھی سلور میڈلز حاصل کیے میر وائس نے تین ہزار میٹر ریس میں سلور میڈل جیتا فیلڈ ہاکی کے مکس ایونٹ میں قومی ٹیم نے پیراکوئی کو شکستے کر برونز میڈل اپنے نام کیا پچاس میٹر فری سٹائل سویمنگ میں حسن پتیل نے کانسی کا تمغہ اپنے سینے پر سٹھائے ٹینس ایونٹ کے ویمن سنگل ایونٹ میں پاکستان کی ساتھ کے جنے سلور میڈل جیتنے میں کامیا باسکٹ بال میں پاکستان نے برونز میڈل اپنے نام کیا باکستان کی جبا سوال نام کیا جیتی باکستان کی ساتھ چیز سریا چیز سپس نشان و جیتن کامی دو راید راید جیتی، جیتی باکستان کی سنتم باکستان کی سالتا ہے جیتا ہے ایک قانون کی دو تشریح سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ماہرین کو قانون کی تشریح کے ذریعے تنازیات کو ختم کرنا چاہیے چیف جسٹس عمرتہ بدیال کا اسلام آباد میں تقریب سے خیطات کہا عدالت حقائق کے حوالے سے سوالات اٹھاتی ہیں بے یقینی ہو تو مختصر مدت کے لیے فیصلے لیے جاتے ہیں عدالت قانونی پہلوں سے فیصلے کرے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ہم قانون کو آئین کے مطابق دیکھتے ہیں چیف جسٹس نے مزید کہا تدارتی سرگرمیاں بڑھنے سے معیشت مضبوط ہوگی کاروبار کے لیے ریکولیٹری سسٹم کی ضرورت ہے ٹیکس نظام میں بہتری لانا ہوگی حکومت کو چاہیے کاروباری افراد کی مشاورت سے معاملات چلائے شریف کو احتساب عدالت سے ریلیف پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس میں بری کر دیا نواز شریف کے وکیل نے احتساب عدالت کو بتایا نیب نے اس سابق وزیراعظم کے خلاف بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا نواز شریف کا پلوٹس کی الارٹمنٹ میں کوئی کردار نہیں نئے قانون کے تحت نواز شریف کے خلاف کیس بھی نہیں بن سکتا احتساب عدالت کے جج راو عبدالجبار نے دلال سننے کے بعد نواز شریف کی بریت کا فیصلہ سنا دیا بھارت کے پھر لسی کی خلاف ورزی بھارتی فوج کی آسات کشمیر کے ستوال سیکٹر میں چرباہوں پر بلا اشتیال فائرنگ دو شہری شہید اور ایک زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان ایل او سی پر کشمیریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنی مرزی کا جواب دے